السلام علیکم جی دوستو ڈراما سیرر میرا رب وارس کی آج کی اپیسوڈ تو آپ لوگوں نے دیکھی ہوگی اگلی اپیسوڈ میں کیا ہوگا یہ ہم آپ کو بتائیں گے اگلی اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ عائشہ پہ دوبارہ سے الزامات لگایا جاتا ہے اور یہ سب کچھ ہارس کی ماں عائشہ پہ لگاتی ہے لیکن آپ دیکھیں گے کہ ہارس ساری معاملے میں اپنی ماں کی بجائی عائشہ کا ساتھ دے گا اس کے بعد آپ دیکھیں گے ہارس کی والد ہارس کی والدہ کو سمجھاتا ہے کہ آپ کو اس طرح نہیں کرنا چاہیے کہ آپ بار بار عائشہ پہ الزامات لگائے عائشہ تو ایک باگدامن اور نیک عورت ہے آپ کو اس کے ساتھ اس طرح نہیں کرنا چاہیے اور آپ کو اس کے ساتھ بہتر رویہ اختیار کرنا چاہیے تاکہ وہ ہارس کے ساتھ خوشی زندگی گزارے اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ ہارس نے عائشہ کو کہا تھا کہ اب وہ اپنی ساری پریشانی اور دکھ در اس کے ساتھ شیئر کرے گا تو اگلی دن میں حریس کو بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے اور وہ آ کر عائشہ کے ساتھ شیئر کرتا ہے تو عائشہ اسے سمجھاتی ہے کہ یہ اتنی بڑی مسئلی والی بات نہیں ہے آپ اللہ پہ یقین رکھیں انشاءاللہ سب کچھ بہتر ہو جائے گا اس کے بعد آپ دیکھیں گے تھوڑی دن بعد حریس کو اپنے کاروبار میں بہت زیادہ مناپع ہو جاتا ہے اور وہ آ کر یہ بات بھی عائشہ کے ساتھ شیئر کرتا ہے تو اس کی بیوی عائشہ بہت زیادہ خوش ہوتی ہے اور کہتی ہے کہ میں نے آپ کو کہا تانا کہ اللہ پاک ہر کام انسان کی بہتری کے لئے کرتا ہے اس کے بعد آپ دیکھیں گے جب یہ خبر حریس کی ماں کو ملتی ہے تو حریس کی ماں کہتی ہے کہ یہ سب کچھ حریس کی محنت کی وجہ سے ہے اور نہ وہ اس بات میں عائشہ کو کوئی کریڈٹ دیتی ہے جی دوستو آپ کی خیال میں حریس کی والدہ کا رویہ عائشہ کے ساتھ کچھ بہتر ہوگا یا نہیں ہم سے کمنٹ کر کے ضرور بتائیں اگر ویڈیو اچھی لگی تو اسے لائک کر دیجئے اگر آپ ہماری یوٹیوب چینل پر نہیں ہو تو اسے سبسکرائب کر دیجئے شکریہ